نمسکار دوستو کرکٹ کے دھیک جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اوہم شسکرائب ضرور کریں دوستو بتاتے چلیں کہ منگروار کو ہوئے مقابلے میں مومبئی اور حیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر حیدر آباد کا بہت ہی برا حال ہوا اور مومبئی ایک شاندار پردرسن کی پچھل سال ہوئی مینی نیلامی میں آسٹریلیا کے گیت باجی آل راؤنڈر کیمران گرین پر مومبئی انڈیانس نے شادہ شتر کرون روپے کا راسی کھرچ کیا تھا تاں مومبئی کی اس ٹیم آل راؤنڈر نے کرون پولارڈ کو بھگل کے روپ میں دیکھ رہی تھی جو اس شتر میں مومبئی کے ساتھ بہت بطور شہائے کوش کے روپ میں جڑے ہوئے ہیں گرین دوسرے شب سے مہنگے کھراری تھے اس آئی پیل میں لیکن انہوں نے آئی پیل کے شروعاتی چار مہچوں میں امید کے مطابق پردرسن نہیں کر پائے تھے اور مہج چار مہچوں میں پہتیس رن ہی بنا شکے تھے لیکن حیدر آباد کے بریوں کے کیمرون گرین نے آل راؤنڈر پردرسن کرتے ہوئے چار در رنوں سے حیدر آباد کو ہڑا کر ٹرنامنٹ میں لگتا اور تیسری جیت دلوا دیا تاں جیت کر حیدر آباد کے کپتان ایڈن مکرم نے پہلے گیل بازی کرنے کا فیشلہ کیا کپتان روحش شرما کا جلدی وگیٹ گرنے کے بعد ممبئی نے دلک برما کی جگہ کیمرون گرین کو تیسری نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے لے جگہ اور اس کا یہاں آئیڈیا کام کر گیا گرین نے پہلے عشان کشن کے ساتھ اور فیق دلک برما کے ساتھ اپیوگی شاہدگاری کرتے ہوئے آئی پیل کا پہلا اردھ شتک جڑا پلے شکھ کمال کی کھانے کے بعد گرین نے گیند شیبی اپیوگی شاویتہ کی انہوں نے شنرائی ہرش کے ایڈم مکرم کو پکٹ لیا اور اپنا شکار منایا دوستوں روحش شرما دانش ہارنے کے بعد بلے بازی کا نیوکتہ پانے کے بعد روحش شرما نے اٹھارہ گیڑوں میں اٹھائیس رنوں کی شاندار پاری کھیلی اور اس طرح سے اٹھائیس رن بناتے ہی انہوں نے اپنے آئی پیل میں چھہ ہزار رنوں کا آکڑا پورا کیا دوستوں روحش شرما کا چھہ ہزار چودہ رن ہو چکا ہے اس آئی پیل کے دہاش میں اس کے بعد تیشان کشن نے بھی اچھے بلے بازی کی اور دو چھکوں کی مدد سے آرتیس رن بنائے کیمران گرن نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے دوستوں اور چالیس گیڑوں میں چو سٹھ رنوں کا یوگان دیا اور شنر کمارے یادوں اے بار پھر نراج کیا اور ماتر شاہت رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تلک برما نے اچھی چھکوں کا پردرسن کیا اور چار چھکوں کی مدد سے شاہتیس رن بنائے ماتر شترہ گیدوں میں اور ٹیم ڈیویڈ نے گیارہ گیدوں پر شولر رنوں کا یوگدان دیا اور اس طرح سے مومبائی انڈیانس نے پانچ بکیٹ کھو کر ایک سو بانوے رنوں کا بشاہل اس بور کھڑا کر لیا اس کے بعد ایک سو تیرانوے ایک سو چھانوے رنوں کا لکشہ کا پیچھا کرنے اتری ہیدراباد شن راجرز کی ٹیم نے شروعات کافی بیگار رہا اور ہیری بروک جو پچھلے میچوں میں شتک جماعے تھے ماتر شنور رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور میاں کا گروان نے مورچہ سمالتے ہوئے ایک چھکے اور چار چوکوں کی مدد سے اٹھالیس رنوں کا یوگدان دیا اور رہول تپاٹھی ساتھ رن پر آؤٹ ہو گئے مکرم سے کافی امیدیں تھیں لیکن وہ ہی ماتر شترہ گیدوں کا شامنا کر کے بائش رنوں پر آؤٹ ہو گئے عوشیق برما نے ایک بار پھر نیراج کیا اور ماتر ایک رن پر چلتے بنے ہنڈرک کلاشن نے چھتیس رن بن بنائے وہاں سے لگ رہا تھا کہ پاری اچھی کھیلیں گے لیکن شنرائزرز کی کشمت ہی خراب تھی اور عبدال شمدر نو رن پر رن آؤٹ ہو گئے جنسن نے تیرہ رن بنا پر آؤٹ ہو گئے باشنگٹن چھے گیدوں پر تس رن آؤٹ ہو گئے اور بھونے شرکمار لگ رہا تھا کہ یہ میج کو چھتا دیں گے لیکن تک تک ارجن تندلکر نے ان کا اسٹمپ کخار دیا اور اس طرح سے ممبئی حیدر آباد کو دھول چھتا دی اور ممبئ انڈیج نے حیدر آباد کو چوڑہ ہنو سے ہر آیا دوستوں بتاتے چلے کی تندلکرistle ارچن تندلکر sociale اور ان کی گید بازی دو دسملو پانچ اوبر cena 18 رن دے کر ایک بک생 dülkar چینسن ڑینڈروپھ نے چار اوبر میں 1916 رن دے کر دو بکیٹ ریتیس چار اوبر میں虎ا30 رن دو بکیٹ رکھ viik شوقین ایک اوبر میں 12 رن ٹو کر Awards چار اوبر میں 43 رن دے کر دو بکیٹ چھٹک کیمرون گرین نے اپنا آل راؤنڈان پر درشن کرتے ہیں چار بار مکونتیس رنگ خرش کرتی ایک بکٹ دیا اور اس طرح سے کیمرون گرین آل راؤنڈان پر درشن کی بدولت مین آپ تی میچ رہے اور وہ ممبئی کی ہیرو رہے آج دوستوں ایشے ہی کرکیٹ کی جانکاری کریں ہمارے چانل کو لائٹ شیئر ہے اور سسکائب شرور کریں